اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیاری وجہ السلام علیکم آج ہم چوتھی کلاس میں اردو میں شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھیں گے شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ کا اصلی نام نور دین تھا لوگ انہیں نندرشی نور دین والی علمداری کشمیر اور شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اکارتے ہیں آپ کے آبا و اجداد کشتوار کے راجہ تھے جو بعد میں کشمیر چلے آئے سلرسز اسی راجہ کھاندان کے چشم و چراغ تھے جو نامور عالم دین سید حسین سمانی رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے بیض لوگوں کا خیال ہے کہ سلرسز یاسمن رشی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ایمان لانے کے بعد سلرسز کا نام شیخ سالار شیخ سالار دین رکھا گیا اور ان کا نکاح صدرہ نام کے ایک پاک باز خاتون سے ہوا یہ خاتون صدرہ موج کے نام سے مشہور ہوئی یہاں ہم نے شیخ العالم کا جو سبق پڑھا اس کو ہم تھوڑا سیکھیں گے یہاں میں نے لکھا ہے شیخ العالم کا اصلی نام نور دین تھا جو شیخ العالم کو ہم جانتے ہیں یہاں سبق کا نام جو ہے اس کا جو اصلی نام تھا وہ شیخ وہ نور دین تھا لوگ انہیں نندرشی نور دینی والی وہ عالمدار کشمیر وہ شیخ العالم کے نام اسے پکاتے تھے ہم یہاں یہ بتا سکتے ہیں کہ شیخ العالم کے چار نام تھے شیخ العالم کے چار نام تھے سب سے پہلے پہلا نام نندرشی نندرشی کے نام سے بھی لوگ اس کو جانا جاتے تھے نور دینی والی رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے بھی جانا جاتے تھے تیسرا علمدار کشمیر رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے جانا جاتے تھے شیخ العالم کے نام سے بھی جانا جاتے تھے گویا کہ ہم آسانے سے ہم باتا سکتے ہیں کہ شیخ کھل عالم کے چار نام تھے چار نام اسے جانے جاتے تھے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اس سے اپنے اپنے ناموں سے جانے جاتے تھے آپ کے آبا و اجداد آبا و اجداد ہو گئے باپ دادا آبا و اجداد ہو گئے باپ دادا آپ کے جو باپ دادا تھے وہ کشتوار کے رہنے والے تھے اور کشتوار میں جو راجہ تھے ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے سلر ساز اسی راجہ خاندان کا چشم و چراغ تھے چشم و چراغ ہویا بیٹا لڑکا سن جو نام وارے عالم دین سید حسین سمانی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہم یہ بات آسکتے ہیں کہ جو سلور ساز تھے سے پہلے یہ غیر مسلم تھے اور بیعت میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور سید حسین سمانی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ایمان لانے کے بعد سلور ساز کا نام شیخ سالہ ردین رکھا گیا گویا کہ شیخ نور دین رحمت اللہ تعالیٰ کے جو باپ دادا تھے وہ کشتوار کے راجہوں میں غیر مسلم خاندان سے تھے لیکن بیعت میں انہوں نے ایمان لائے اور مسلمان ہو گئے اور بیعت میں سلور ساز کا نام شیخ سالہ رکھا گیا اور شیخ سالہ رکھا نکاح یعنی شادی ایک خاتون سے جس خاتون کا نام سدرہ تھا تو لوگ اس کو سدرہ موج کے نام سے جانے جاتے ہیں